بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو کلو فش لے کے آئے اور اس کے درمیانے سائز کے پیسیز بنا لیے ایک ہی کانٹے والی یہ فش ہے دیکھ لیں کہ اس طرح کے اس کے پیسیز بنے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک قدد لیمن کا جوس اور ایک ڈیڑ چمچ ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اور اس میں مسالہ جات جو جائیں گے وہ ہیں تقریباً ایک آدھی چمچ جو ہے وہ ہلدی کی ہے ایک سے ڈیڑ چمچ جو ہے سرکھ مرچ کی اور کٹیوی لال مرچ ڈیڑ چمچ اجوائن کی ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ لے لیں اور دھنیا پاورڈر کی ایک چمچ نمک ہزبے ذائقہ ان سارے مسالہ جات کو ہم اس میں شامل کریں گے اس میں لیمن کا جوس ڈالیں گے سرکہ جائے گا اس میں اور سارے مسالہ جات جو ہے وہ اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے ہم مکس کر لیں گے تقریباً دو چمچ بیسن بھی اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس سے کرسپی بنے اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس میں ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اب سارے مسالہ جات اس میں ڈال کر پھر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے آپ کی دقریباً دو سے تین گھنٹے تک اگر رکھ لیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو سب کو اچھے سے مکس کر کے تو رکھ دیں گے آپ دیکھئے بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچے بھی اور چھوٹے بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں اس طریقے سے سارے مسالہ کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں سارے مسالہ جات تو اس کو ہم دھام کے رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کا ٹائم دیں تو پھر یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کا فلیور آتا ہے تو آپ دیکھئے کہ فش میں سارے مسالہ اچھا سکے ہیں اب ہم پین میں فرائنگ آئل ڈالیں گے بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے وہ نقصندے ہوتی ہے ہلکا سا شیلو فرائے کریں گے اس کو تو اس طریقے سے ہم آئل ڈال کر باقی گریس کر لیں گے اور آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ دیکھئے جی ایک ایک پیس کر کے ہم اس کو رکھتے جائیں گے پین میں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے ایسے کر کے وکفے وکفے سے زیادہ پیسیز نہیں کریں پھر وہ فرائے ہونے میں ذرا مشکل ہوتا ہے تو تھوڑی سی سپیس دے کے تو فرائے کے لیے ہم اس کو ڈالیں گے ایسے کر کے تو اس سے بہت ہی مزیدار بنے گی اب تھوڑا سا اس کو ہم ڈھام دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سی ہے تیار ہو گئی ہے اب اس کے پیسیز کو بھلٹ پلٹ کر کے ساری طرف سے اس کو اچھا سا فرائے کر لیں گے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ پہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی ریڈی ہوئی ہے باقی جو ہماری رہ گئی تھی فیش اس کو ہم دوبارہ اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے شیلو فرائے جو ہوتی ہیں وہ ویٹ لاز کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس طرح ہماری فش جو ہے ساری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کی آخری جو لک ہے وہ اس طریقے سے آئی ہے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور جو فرینڈز ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ